اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خورشی ہم اپنے تمام درشکوں کو اور تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک دوہزار اکیس کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اسی کے ساتھ آج چودہ اپریل کو بھارت کے سویدان نرماتا بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹھ کر کی ایک سو تیسوی جینتی کی بھی تمام دیشواسیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ پربھنی زلے کے ساتھ ساتھ پورے مہاراشتہ میں ایک کورورا کرفیو لگایا گیا ہے اور اس کی گوشنہ خود مہاراشتہ کے مکہ منتری ادھو ٹھاکرے صاحب نے کی ہے تو اسی کے مد نظر پربھنی کے زلہ عدیقاری دیپک ممڑکر صاحب نے بھی ایک آدیش کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ آج چودہ اپریل کی رات آٹھ بجے سے لے کر ایک ماہ تک پندرہ دنوں کا جو کورورا کرفیو لگایا گیا ہے اس دوران پورے پربھنی زلے میں کون کونسی اتی اوشک سیوائے چالو رہے گی اور جو ٹائم رکھا گیا ہے اتی اوشک سیوائوں کو چالو رکھنے کا وہ صبح سات بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک رکھا گیا ہے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کون کونسی اتی اوشک سیوائے اس دوران چالو رہے گی وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج چودہ اپریل کی رات آٹھ بجے سے لے کر آنے والی ایک ماہ تک کے لیے جو کورورا کرفیو لگایا گیا ہے اس دوران پربھنی زلے کے تمام نو تعلقوں میں جو اتی اوشک سیوائے اسینشیل سرویسز کو چھوٹ رہے گی لیکن اس دوران کافی سختی برتی جائے گی پہلے جیسا حالات نہیں رہے کیونکہ حالات دنبہ دنبہ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اس لیے جو اتی اوشک سیوائے شروع رہے گی اس میں بھی کافی پابندیاں لگائی گئی ہے جس میں آپ کو بتا دے کہ زلے کے تمام کرانہ دکان کھلے رہیں گے لیکن ان تمام ہی دکانداروں کو ایک سوشل ڈسٹنس رکھنا ہوگا گرہاک میں اور اپنے دکان کے کرمچاریوں میں سوشل ڈسٹنس رکھنا ہوگا اور ہر ایک کو ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے اگر کوئی بھی بغیر ماسک کے اس دوران پایا گیا تو اسے پانس سو روپے سے لے کر ہزار روپے تک کافائن لگایا جائے گا اور یہ تمام ہی اتی اوشک سیوائوں کے لیے یہ پابندیاں رہے گی سب کو ماسک لگانا ضروری رہے گا سینیٹائزر کا استعمال اور سوشل ڈسٹنس اس کا خاص دھیان رکھنا ہوگا تو اسی کے ساتھ ناظرین زلے کی تمام ہی بیکری شوروم چالو رہیں گے زلے کے تمام میڈیکل شاپ چالو رہیں گے اسی کے ساتھ ہسپیٹل گورنمنٹ کے ہسپیٹل پرائیٹ ہسپیٹل چالو رہیں گے اسی کے ساتھ دودھ کی سوائے چالو رہیں گی دودھ ڈیری چالو رہے گی اسی کے ساتھ چکن مٹن انڈے مچھلی ان تمام شاپ کو بھی کھلا رکھنے کا عادیش دیا گیا ہے لیکن کافی سرکشت اور سرکشہ کا انتظام کے ساتھ کل سے یہ دکانیں کھلی رہیں گی تو اسی کے ساتھ بھاجی مارکیٹ فروٹ مارکیٹ ان کو بھی تمام ہی نیموں کا پالن کرنا ہوگا اور نیموں کا پالن نہیں کرتا ہوا کوئی پایا گیا تو اس پر کاروائی کی جائے گی یہ بار بار بتایا جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ زلے کی تمام ای کامرس جو فلیپ کارڈ وغیرہ آن لائن سرویسز ہے وہ چالو رہیں گی زلے کے تمام پیٹرول پرم گیس ایجنسی چالو رہیں گے ٹو ویلر اور فور ویلر کی پمچر کی دکانیں تو اسی کے ساتھ ہوتیل کھاناوار، میس، کچن سینٹر، اسلامی کھانوں کی ہوتیل، وائن شاپ ان تمام کو صرف پارسل سیوائے اور وہ بھی ہوم ڈیلیوری ایسا بتایا گیا ہے صرف پارسل سیوائوں کے لیے گرہاکوں کو نہیں ہوتیل میں آنے دیا جا سکتا آپ ہوم ڈیلیوری آپ کو دینی ہوگی ایسا بھی آدش میں بتایا گیا ہے تو اسی کے ساتھ زلے کی تمام کرشی کینڈر جو کسانوں سے جڑی ہوئی دکانیں ہوتی ہیں ان تمام کو کھولا رکھنے کا آدش دیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہی اسٹی مہامندر کی سیوائیں چالو رہیں گی لیکن 50% کیپیسٹی کے ساتھ زلے کے آٹو رکشا چالو رہیں گے ریلوے سیوائیں چالو رہیں گی تو اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہی جو گورنمنٹ کے آفیسس ہیں وہ بند رہیں گے اتی اوشک سیوائیں جو دیتے ہیں ایسے کاریالے ہی ان کے عدی کاری کرمچاری وہ صرف کل ان کو اجازت رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور ان کے سمبالک پترکار ان کی گاڑیوں کو چھوٹ رہے گی تو اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہی دھارمک اسطل بند رہیں گے ایسا بھی آدش میں بتایا گیا ہے دھارمک اسطل میں صرف جو دھرم گروہ ہوتے ہیں صرف پانچ لوگوں کی اجازت دی گئی ہے پانچ لوگ اپنی دھارمک ریتی ریواج پوجہ پراتنا اور عبادتیں کر سکتے ہیں باقی تمام ہی دھارمک اسطلوں کو بند رکھا جائے گا کسی خسم کی کوئی کارکرم نہیں ہو سکتے ساماجک دھارمک کارکرم بھی آپ نہیں لے سکتے اس دوران تو اسی کے ساتھ شادیوں کے لیے بھی اجازت لینی ہوگی پچیس لوگوں کی اجازت رہے گی تو اسی کے ساتھ جو انتویدی ہوتی ہے میتوں میں جانا ہوتا ہے تو اس میں بھی بیس لوگوں کی اجازت رہے گی تو کل ملا کر کل پندرہ اپریل کو پورے زلے کا عطی اوشک سیوہوں کا مارکٹ کھلا رہے گا صبح سات بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر آج چودہ اپریل کو پربنی شہر کے بھیم نگر میں استید بھارت رتل ڈاکٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر کی ایک سو تیسوی جہنتی کے موقع پر پربنی ویدان صبح کے کارے سمرات عامدار ڈاکٹر راہل پاتل صاحب نے بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر کے پتلے کو پش پہار ارپن کیا پنچشیل جھنڈے کا جھنڈا وندن کیا اور پھر وہیں پر انہوں نے بابا صاحب ایمبیٹ کر کو ابھی وعدن کیا ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج چودہ اپریل کو بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر کی ایک سو تیسوی جہنتی کے موقع پر پربنی ویدان صبح کے کارے سمرات عامدار نے ڈاکٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر کی جہنتی کی تمام ہی دیشواسیوں کو ایمبیٹ کر وادی جنتہ کو مبارک بات دی تو آج اس موقع پر ان کے ساتھ میں پربنی کے شہر ڈیوائیس پی آئی پی ایس عویناش کمار صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں کارپوریٹر سوشیل کامڑے صاحب بھی موجود تھے اور بھیم نگر کے سیکڑوں کی تعداد میں ایمبیٹ کر وادی جنتہ موجود تھی ان تمام کو چودہ اپریل ڈاکٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر کی جہنتی ایک سو تیسوی جہنتی کی مبارک بات کارے سمرات آمدار ڈاکٹر راہل پارٹل نے دی تو وہی پر آج دن بھر چودہ اپریل کو ڈاکٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر پتلہ پریسر میں بھی سیکڑوں کی تعداد میں ایمبیٹ کر وادی جنتہ نے آج جہنتی منائی تو وہی پر پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک مونگڑی کر صاحب اور ان کے ساتھ میں پاتھری ویدان سبا اور سابخہ منتری سورش راوجی ورپڑکر جو پاتھری ویدان سبا کے آمدار ہے انہوں نے بھی ڈاکٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر کے پتلہ پریسر میں جا کر وہاں پر لوگوں کو شب کام نائے دی ڈاکٹر بابا صاحب ایمبیٹ کر کے پتلے کو پشبہار ارپن کیا اور ابھی وادن کیا ہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج چودہ اپریل کے جہنتی کے موقع پر پربھنی ویدان سبا کے کارے سمرات آمدار ڈاکٹر راہل پاتل نے تمام ہی ایمبیٹ کر جنتہ کو کورونا مہاماری سے بچنے کی اپیل کی لوگوں کو ماسک لگانے سینیٹائزر کا استعمال کرنے اور سوشل ڈسٹنس کا پالن کرنے کی اپیل بھی کی ہے اور ڈاکٹر راہل پاتل جو اس کورونا مہاماری کے اندر کافی محنتیں کر رہے ہیں گجشتہ کل تیرہ اپریل کو بھی جو پربھنی کا آئی ٹی آ کوویڈ سینٹر ہے وہاں پر ایک گھنٹہ لائٹ چلی گئی تھی تو ڈاکٹر راہل پاتل نے فوراں وہاں جا کر وہاں کا جائزہ لیا اور ریمڈی سیور انجیکشن کی جو بھاری کمی دیکھی جا رہی تھی اس کو بھی انہوں نے دیکھا اور فوراں ہی اڑھ سٹھ ریمڈی سیور انجیکشن آئی ٹی آ کوویڈ سینٹر کو مہیا کروائے تو اسی کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکسیجن او ٹو جو اکسیجن ہے اس کی بھی کمی پورے پربھنی شہر میں نہیں ہونے دی جائے گی جتنے بھی کوویڈ سینٹر ہے وہاں پر نہیں ہونی دی جائے گی اور اسی کے ساتھ امدار ڈاکٹر راہل پاٹل نے سیویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بارا صاحب ناغر گوجے ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی لی جس میں تمام ہی شہر کے اور الگ الگ کوویڈ سینٹر کے حالات کا جائزہ لیا گیا وہاں کے اکسیجن ریمڈی سیور اور ڈاکٹر نرس وہاں کے سٹاف اور خود ڈاکٹر راہل پاٹل نے کوویڈ سینٹر کے الگ الگ وارڈوں میں آئیسیو وارڈوں میں جا کر وہاں پر جائزہ بھی لیا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر بڑی ہی اہم ہے کیونکہ یہ خبر گنگا جمنی تہذیب کی ایک مثال خائم کرنے والی خبر ہے پربنی زلے کے سیلو تعلقے میں گجستہ کل ایک بزرگ محلہ کی موت کرونا کی وجہ سے ہو گئی تھی جس کے انتویدی انتویدی سنسکار کرنے کے لیے یوت فورم جمعیت اسلامی ہند کے کنس نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کنگا جمنی تہذیب کی مثال دی انسانیت کے ناتے انہوں نے ایک نون مسلم محلہ کی جو انتویدی ہوتی ہے جو انتویدی سنسکار ہوتا ہے وہ تمام ریتی ریواج کے ساتھ مسلم نوجوانوں نے کی ہے جس کی چرچہ اور جس کی تعریف پورے مہاراستہ میں کی جا رہی ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ سیلو کے رہنے والی پچاسی سال کی بزرگ محلہ پاروتی جائسوال جن کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہو چکا تھا ان کا دھیانت ہو چکا تھا لیکن ان کے کوئی بھی رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں تھے اور پرشاسن نے بھی انتویدی کرنے سے انتویدی سنسکار کرنے سے منع کر دیا تھا ایسی مشکل کی گھڑی میں یوت فورم جمعیت اسلامی ہند کے نوجوان سامنے آئے جن کا نام شیخ ساجید صدیقی موئین ڈاکٹر متحر سوہیب حاشمی کریم خان دعود خان ان نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس بزرگ محلہ کا انتویدی انتویدی سنسکار وہاں پر پورا کیا جس کی تعریف پورے مہاراستہ میں کی جا رہی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر اورنگاباد زلے سے آئی ہے آج اورنگاباد میں اورنگاباد پولیس کی حیوانیت دیکھنے کو ملی ہے جس میں ایک ہیر سلون دکان میں کٹنگ کا کام چالو ہونے کا انہیں خبر ملی اور وہاں پر پولیس پہنچتی ہے اور فیروس خان نام کے ایک ویکتی کو پیٹ پیٹ کر اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ گھٹنا عثمان پورا پیر بازار کے رہنے والے فیروس خان جو ایس ایس پارلر ایس ایس ہیر سلون چلاتے تھے اور پولیس کو یہ پتا چلا کہ ایس ایس پارلر میں اندرونی طور پر کام چالو ہے کٹنگ کا ہیر سلون کا کام چالو ہے پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اور ایس ایس سلون کے اونر فیروس خان کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور بے رہمی سے مارنے کے بعد فیروس خان کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اب پولیس انہوں نے اور ان کے رشتے داروں نے فیروس خان کی لاش کو پولیس اسٹیشن میں رکھ دیا ہے اور انصاف کی مانگ کر رہی ہے لیکن پولیس نے اس طرح سے مارنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ اگر دکان چالو بھی تھی تو پولیس ان پر کاروائی کر سکتی تھی انہیں ان پر گناہ داخل کر سکتی تھی کیا مہاراشتہ کے مکھے منتری گرہ منتری نے پولیس کو دکان داروں کو بے رحمی سے مارنے کی اجازت دی ہے جس میں اتنی بری اور بے رحمی سے مارا جا رہا ہے کہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے پہلے ہی لوگ پچھلے تیرہ مہینوں سے کاروبار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار بند ہیں کرونا کی وجہ سے لوگ بے حال ہو چکے ہیں اور ایسے میں پولیس کی یہ بربرتہ جس سے پورے مہاراشتہ میں غم اور غصے کی لہر دیکھی جا رہی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جس میں پورے پربنی زلے کے کرونا کے بارے میں تفصیلی معلومات ہوتی ہے تو ناظرین آج چودہ اپریل کو پربنی زلے میں کرونا کا ویسپورٹ دیکھنے کو ملا ہے گیارہ سو بہتر کرونا کے نئے معاملے پورے پربنی زلے میں آج سامنے آئے ہیں تو وہیں پر مرنے والوں کا بھی ریکارڈ بریک آکڑا آج سامنے آیا ہے بیس لوگوں کی موت کرونا کی وجہ سے پورے پربنی زلے میں آج چودہ اپریل کو ہونے کی بات بتائی گئی ہے تو وہیں پر آج کے دن ڈسچارج بھی پانچ سو ستائیس لوگوں کو دیا گیا ہے اور اگر زیرے علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو زیرے علاج پیشنٹ کا آکڑا بڑھ کر پانچ ہزار دو سو تریانو پہنچ چکا ہے پانچ ہزار دو سو تریانو پیشنٹ کورونا کی چپیٹ میں ہے ایکٹیو پیشنٹ ہے اور وہ پربنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں روزانہ اگر پچھلے ایک ہفتے کا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو روزانہ پندرہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو اسی طرح سے پورے اب تک پربنی زلے میں پانچ سو اناسی لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے ہو چکی ہے اور اگر آج چودہ اپریل کے جو یہ ویسپوٹک آکڑا سامنے آیا ہے گیارہ سو بہتر کورونا کے معاملے سامنے آیا ہیں اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سب سے زیادہ کورونا کے نئے معاملے پربنی میں دیکھنے کو ملے ہیں پربنی شہر میں سات سو سات نئے کورونا کے معاملے پائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ جنتور تعلقے میں پیتالیس معاملے سامنے آئے ہیں تو پاتھری میں اکیس گنگا کھیڑ میں نینیاننو پالب میں اٹیس پورنا میں بیاننو سون پیٹ میں پیتالیس مانوت میں انتیس اور سیلو میں چونتیس معاملے سامنے آئے ہیں تو اسی کے ساتھ دوسرے زیلوں کے 62 معاملے آج سامنے آئے ہیں تو یہ کل ملا کر 1772 نئے معاملے پریشان کرنے والی یہ خبر ہے اور بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے جس طرح سے پورے پربھنی زیلے میں کورونا اپنے پیر پسار رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ماسک لگانا کمپل سری آپ رکھیے جب بھی آپ گھروں سے باہر نکلے ماسک ضرور لگائے سینیٹائزر کا استعمال کرے سوشل ڈسٹنس کا پالن کرے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا آٹی پی سی آر ٹیسٹ ضرور کروالے ویکسینیشن لے لے جو کوویڈ نائنٹی کا جو ٹیکہ آویلیبل کیا جا رہا ہے وہ ضرور لگائے تاکہ آپ کو کورونا سے لڑنے کی جو ڈھال ہے وہ مل سکے جس طرح سے پورے پربھنی زیلے میں دیکھ رہے ہیں آپ کے الگ الگ ادھیکاری کرمچاری لوگ پرتی ندی کوویڈ نائنٹی کا ویکسین اس کا ٹیکہ لگا رہے ہیں گجشتہ کل تیرہ اپریل کو پربھنی مہانگر پالکہ کے سابقہ سباپتی اور موجودہ کارپوریٹر محمود خان صاحب نے بھی کورونا ویکسین کا ٹیکہ لیا ہے تو آپ بھی اپنے دوست پریوار اور سب کو یہ بات بتائیے کہ کورونا کا ٹیکہ لینا کتنا زیادہ ضروری ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زیلہ پر شاسن اور خاص طور پر پربھنی کے زیلہ ادھیکاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جنتہ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہم مہاراشت شاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے آپ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے ماسک ضرور لگائے اپنے چہرے پر فیس کور ضرور لگا لے اور کل کل سے جو آٹھ بجے صبح سات بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک اتیا وشک سیواؤں کو چھوڑ دی گئی ہے اس دوران بھی بغیر ماسک گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ اگر آپ کو بغیر ماسک کے دیکھا گیا تو پاس سو روپیے فائن لگایا جائے گا تو اسی کے ساتھ جو مہم چلائی جا رہی ہے تین ستری اس میں سینیٹائزر کا استعمال کرنے کے لیے بھی بار بار کہا جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ سوشل ڈسٹنس کا پالن کرے ایک دوسرے سے سرکشت انتر ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹمب ماضی جوابداری اس مہم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کرونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربنی اپ ڈیٹ نیوز